موسیقی 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 میرے آپ سے ساتھ اور آج پکٹ مسالہ پر ہم بات کرنے والے ہیں شروعات کرنے والے میں نیہا ککر کی شادی کو لے کر جی ہاں نیہا ککر اور روحان پرت سنگھ کی شادی کو لے کر لگاتار سوشل میڈیا پر پچھرز شہر ہو رہی ہیں ویڈیو شہر ہو رہے ہیں نیہا ککر کی الحلدی مہندی اور سنگیت کی پچھرز شادی کی پچھرز شہر ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کا بہت سارے لڑکوں کا دل ٹوتا ہے اور کہیں نہ کہیں نیہا ککر کے جو فین تھے ان کے اوپر بہتپاہر اکڈ پادا ہوئے تو براہم نےہا کو اور روحن کو ہماری ہوٹسے میں بہت 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 بدائیں ہمارے چینل کی ہوٹر کو بہت بدائیں دوستو کیوں آخر ایک ہے کیوں کبکر نہیں چاہتی کہ وہShoین deaths کیونکہ جس طرح سے ہمارے دیش کی دو دوشہ ہو رکھی ہے کرونا کے چلتے ہیں میڈیا کو جو ڈنڈا پڑا ہے ششان سنگھ راجپورت کی سوسائیٹ کو لے کر جو میڈیا نے فیک ٹی آرپی کے ڈرامے رچے ہیں اس کے چلتے میڈیا کو حانون کی اور سے لگاتار گنڈے پڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فیک ٹی آرپی اس کے لیے آپ لوگ اس طریقے کے بیانوازی بند کریں ججمنٹل ہونا بند کریں کیونکہ لگاتار آپ نے لیکھا ہوگا ہمارے الیکٹرونک چینلز کے جو آنکر بیٹ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا خانون کا احدیدار یا ہم کہنے ہیں کہ جج سے نیچے نہیں سمجھتا یہ اپنے آپ کیس کھوتے ہیں یہ اپنے آپ کیس بناتے ہیں یہ اپنے آپ کیس کی انویسکیشن کرتے ہیں یہ اپنے آپ ججمنٹ بھی سناتے ہیں تو ان کی نظر میں خانون اور کوٹ یہ سب چیزیں ایک طرح سے مزاگ بن چکی ہیں تو ویسے ہی کگنا نے بھی خانون کو کوٹ کو جسٹس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اپنا ٹوٹ کا ایک الگ سا ماہول بنا رکھا ہے اور لگاتا ٹوٹ پہ ٹوٹ کیے جا رہی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ششان سنگھ راج پود کے بارے میں انہوں نے بھی کافی سارے ٹوٹ کی تھی ہمارے شینل پہ ہم نے بتایا تھا کہ کگنا ایک ایسی شخصیت ہے جو صحیح چیزوں کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں حق کی لڑائی لڑتی ہیں اور کگنا کا ساتھ اس وقت ہندوستان نے دیا تھا جہاں پر ہم نے بھی کگنا کے لیے سٹینڈ لیا تھا بٹ اب وہ کیس کا جو سنوائی تھا وہ ہو چکا ہے بجمنٹ آ چکا ہے بتا چکا ہے کہ وہ سوسائیڈ تھی اب یہاں پر کگنا کو اپنے نوش سوڑے سے بند کر دینے چاہیے یا اپنے روک دینے چاہیے اور کچھ سمیں پہلے کندھاری یہ بھی کہا تھا اپنے بیان کو بدلتے ہوئے کہ اگر سنہیں ایسے کہا ہے تو میں اپنے twitter اکاؤنٹ کو چھوڑ گا تو برحال ایسا ہوا نہیں ہے یہ تو اس نے بھی بیان تھا اب یہاں پر ہم نے دوسرے ٹوٹ میں اچھے سے بتایا گا ہم آپ کو یہاں پر سکرین پر بتائیں گے انہوں نے کہا کہ میں ساورکر، نیتا بروس اور جہان سکرانی کو اپنی زمینیدی میں اور میرا جینے کا مقصد یہی ہے یہ تو بہت دوسرے اگر سمیں بات کریں انہوں نے اپنے tweet میں لگاتار بولیوڈ کے کچھ جانے مانے سٹارٹ کو بھی ٹیک کیا ہے جن میں سے ایک کا نام ہے حامل خان حامل خان کو انہوں نے ٹیک کرتے پر پوچھا ہے سوال کیا ہے اور وہ یہ کیا ہے کیوں درگ مافیا کے خلاف بولیوڈ کے تمام بڑے سٹارٹ چپی مار رکھے ہیں کیوں خاموش ہے کیوں وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو آپ اٹھا رہے ہو آواز آپ اٹھاؤ آواز کیوں آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہو کیوں آپ کو سہاری کی ضرورت ہے کنگنان آنمد کو جہاں تک ہم جانتے ہیں کسی سہاری کی ضرورت نہیں ہے اور کنگنان آنمد پہ اسی طرح سے اندھیری مجیسٹی کوٹ نے بھی ایک چیز پوچھی بھی کہ آپ نے سرکار پر سرکار پر جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس پر آپ نے بہت بری طرح سے بہت برے برے اور بڑے بڑے آلواز بولے تو برحال یہ کنگنان چاہتی ہے کہ وہ کانٹوورسی میں ہمیشہ رہے یا پھر انہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھکلا جا رہا ہے کانٹوورسی میں کچھ ایسا ہے تو کنگنان کو سمبلنا چاہیے کہ اگر وہ اسی کے بہکاوے میں آکے اس طرح کی بات کر رہی ہیں یا اس طرح کی ٹویٹ کر رہی ہیں تو وہ ان کی ایمیج کے لیے بہت لکساند آرک ہے کیونکہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ان کے بہت نیچر کو لے کر ان کے سٹرانگ سٹینڈ کو لے کر اور انہیں صرف ہندوستان نہیں تمام دشو بھر میں جانا جاتا ہے کہ بولیوڈ کی ایک بہت ہی گندہ کلاکار بہت ہی سٹرانگ ایکٹریس کنگنان آدھاوت کو دیکھتے ہیں لوگ تو برحال آپ یہاں پر کنگنان آدھاوت سے ہٹ کے ہم اور کچھ بات کریں تو وہ بیہار ہے اچھی جی اب آپ لوگ سم سے ہوگے بیہار کے الیکشن لاغی ہیں یہاں بیہار کے الیکشن کی بات ہوں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے بیہار کے الیکشن اب اس موڑ پہ آ چکا ہے کہ وہ کوئی ڈرامے اور بولیوڈ مووی سے کم نہیں ہے لگاتار این دوسرے پہ تھماستان وار کرتے ہوئے ندش کمار اور تجس کی یادت تھک نہیں رہے اور ان سب کے بیچ میں جو پریشان ہونے والی ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہاں کی جنتہ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں وہاں کی جنتہ اب آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ وہاں پر شوشل دسٹنسی نام کی کوئی کیسی چیز جو دنیا بھر میں بتائی گئی ہے جگائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے بیہار میں فیل وقت اس چیز کے اوپر ٹوکلی نظرانداس کیا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ اکھٹا ہے بڑے سے گراؤن میں ہو رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کے دوسرے کو لگ لگ کر چندہ رہے ہیں اور ایسے ہی ہمارے نوٹہ مہاں پر ریالی برسا رہے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بیہار الیکشن کی بیہار الیکشن میں بہت ہی الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں الگ الگ انانسمنٹ ہو رہی ہیں جہاں تجسلی یادب کہتے ہیں کہ دس لاکھ نوکری کا ہم نے وعدہ کیا ہے اور الیکشن اگر ہم جیتے ہیں سرکار ہماری ہوتی تو مہا پر دس لاکھ لوگوں کو نوکری دی جائے گی اور ایسے ہی کسی بار پر بار کرتے ہوئے بیجی بی کہتی ہے کہ اگر سرکار ہماری ہوتی ہے تو ہم آپ کو کرونا ویکسین جو ہے وہ فری دیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر ایک طرح سی پروڈکٹ سیلن چل رہی ہے تو یہ صرف بیہار میں ہم یہ سوال بیجی بی سے کرتے ہیں کہ اگر اپنے ملیفیسٹوں میں انہوں نے لگتا ہے کہ کرونا ویکسین فری دی جائے گی تو کیا یہ صرف بیہار کے حد تک ہے کیونکہ یہ دونوں جب فائنانس منسٹر نے کہا اور جب نتش کمار نے کہا یا جب اور کسی نے کہا وہاں پر کلیر بتایا گیا کہ بیہار میں کرونا ویکسین فری دی جائے گی تو کیا یہ صرف بیہار کے حد تک ہے کیا یہ آنے والے سمیہ میں الیکشن کے کیمپینگ کا ایک حصہ بن کے رہے اور الگ الگ شہروں میں جہا جہا الیکشن ہوگے وہاں ویکسن کو فری باتا جائے گا اور جس شہر میں الیکشن نہیں ایک اور بات بات لی ہے کہ آنے والے سمیہ میں بی جی سرکار نے تھانگ لیا ہے کہ روزگار بھی ہوگا لوگ بیہار پیئیں گے پیلے پانی کا انتظام ہوگا رہنے پکے گھر کا انتظام ہوگا اور استعمال کرنے کیلئے بیجنی ہوگی یہ سب تو صحیح ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے چلتے جو ہزاروں مزدور الگ شہروں سے بہدل چلتے ہوئے اپنے گھر باپس جا رہے تے بیہار میں تو کیا نتش کمار سرکار نے سوچا ان مزدوروں کے بارے میں کچھ ورستہ کی جائے اور ان کے لیے چیزوں کا انتظام کیا جائے جو الگ شیئر کریے اپنے دوستوں سے کہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا ساتھ ہماری یہ ضروری ہے کوئی مرچ مسالہ نہیں جو نیوز آپ تک پہنچتی ہے وہ ڈائریکٹ ویسی ہی جیسے وہ نیوز ہیں